زی صاحب جو دوسرا سوال میرا اٹھتا ہے اسی سے وہ یہ ہے کہ پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت یا پھر یہ سسٹم کیوں شروع ہوا اسلام میں دیکھیں اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ یہ سسٹم یومن سیولائزیشن میں کامن تھا کامنلی پریکٹس تھا بلکہ آپ کو کئی ریلیجیس کتابوں میں بھی اس کی ایویڈنسز ملے گی آپ دیکھیں گے پری اسلامی اریبیا میں بلکہ لیمیٹیشنز بھی نہیں تھے بلکہ اسلام نے ریسٹرکٹ کیا اور ریگولیٹ کیا آپ دیکھیں گے ایرابز میں کامن تھا کہ کسی کی دس بیویا ہے پندرہ بیویاں ہیں اسلام نے کہا نہیں میکزموم فوگ وہ بھی اگر انصاف کر پاؤں گے تو تو جیسے مثال کے طور پر آپ کو کرشن بائیبل میں بھی کئی انسٹینسز ملیں گے جہاں پر کئی بیبلیکل کیاریکٹرز کی مور دن ون وائف ہے ابراہم کی ایک سے زیادہ بیوی تھی سولومن کی تو ہنڈرڈز وائفز تھی اسی طرح آپ کو ہندو سکرپچرز میں بھی ایسے کئی مثالیں ملے گی کہ رام جی کے فادر جو دشرت تھے ان کی مور دن ون وائف تھی اور کئی سارے ایسے کیاریکٹرز ہے کرشنہ کی کئی بیویاں تھی تو یہ آپ دیکھیں گے نہ صرف ہسٹوریکلی لیکن ریلیجسلی بھی دوسری جگہوں پر بھی ہے اسلام نے الٹا اسے ریسٹرکٹ کیا کہ میکزموم فو اور اس کے ریگولیشنز لائیں